سٹی پلیس افسر محمد سحیل چودی نے رات گے محرم الحرام کے حوالہ سے مرکزی امام بارگاہ اور کلاک کاور کے آٹھوں بزاروں کا وزٹ کیا اس موقع پر سی پی فیصلہ آباد نے ڈیپٹی کمیشنر محمد علی اور میمبرز آف پارلیمنٹ فیض اللہ کموکہ کو فیصلہ آباد پولیس کی پول پروف سکیورٹی کے حوالہ سے بریفنگ دی مزید بتایا کہ جلوس کے چاروں اطراف کی نگرانی بزریہ سی سی ٹی وی کیمروں سے کی جا رہی ہے اس کی سکیورٹی کے انتظامات کو سراہا سی پی فیصلہ آباد نے ایس ایس پی اپریشنرز محمد افضل ایس پی لائلپورٹون احمد ارسلان اور ایس پی منزہ کرامت کی سکیورٹی کے بہترین انتظامات کو دیکھتے ہوئے اتمنان کا اظہار کیا جی الحمدللہ آج تین محرم الحرام کا جو پروسیشن ہے اس کے حوالے سے یہاں پر سکیورٹی کے ساتھ باقی جو تمام انتظامات ہیں وہ ہم نے دیکھے اور بہت میں سمجھتا ہوں میں ایک انپریس بھی ہوں ہوں پرسنلی یہ فول پروف رینجمنٹس ہیں اور انہوں نے ہر طرح کی جو چار پروٹیکٹی بلیئرز جو ہیں وہ بنائی ہوئی ہیں تو مجھے پوری امید ہے کہ اگر اسی طریقے سے ہم پروسیشنز کو ہنڈل کرتے رہے انشاءاللہ محرم الحرام جو ہے وہ پورا من طریقے سے اور تمام جو یہاں پر مجالس اور جلوس ہیں وہ پورا من طریقے سے انشاءاللہ ان اقاد کرانے میں دلی انتظامیہ کامیاب ہوگی دیکھئے آج ایک تو پہلے آج سے ایک ہفتہ پہلے ہماری ڈی سی سی کی میٹنگ جس کو میں چیئر کرتا ہوں اس میں سی پیو صاحب نے ایک کمپلیٹ پریزنٹیشن دی تھی جو محرم کے حوالے سے انتظامات کیے گئے ہیں پورے زلہ کے اندر تو آج انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہاں آکے فیزیکلی جو روٹ کا جو ہے اس کو وزٹ کریں اور دیکھیں اگر کوئی کمی کتائی ہو تو اس کی نشان دی کریں تو میں پورے اتمنان کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ فیصلباد پولیس نے جو انتظامات کی ہیں وہ مکمل ہیں اور کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے اور ہر طرح سے روٹ کو کور کیا گیا ہے سیکیورٹی کے لیے جتنے بھی لائیٹ ڈیپارٹمنٹس ہیں وہ بھی پولیس کے ساتھ ہیں ایڈمیسٹیشن جو ہے وہ اپنا رول ادا کر رہی ہے تو اس وقت فول پروف سارا انتظام کیا گیا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پورے پاکستان میں مشمول فیصلباد انشاءاللہ محرم پور امن طریقے سے اچھے طریقے سے گزرے گا بہت شکریہ